سبق نمبر تین معزن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں وادی حیرہ کے سرزمین گرمی کے باعث مشہور ہے گرم اور تبتی دوپہر میں کچھ لوگ ایک شخص کو زبردستی دوب سے انگارہ بنی ہوئی زمین پر لٹا کر بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ رہے تھے تاکہ وہ شخص حرکت نہ کر سکے مگر اس شخص کی زبان پر صرف ایک ہی پکار تھی اہد اہد یہ ظلم و ستم سہنے والے شخص کوئی اور نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے ان کا پورا نام حضرت بلال بن رباہ تھا آپ کے والد کا نام رباہ اور والدہ کا نام ہمامہ تھا وہ دونوں حبشی غلام تھے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا کافر آقا امیہ بن حلف انہیں سخت سزائیں دیتا تھا دن کے وقت گرم لیٹ پر لٹا کر مارتا رات کو کوڑے برساتا صبح کو ببول کے کانٹے جسم میں چوبو دیتا ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکتا الغرض ہر قسم کی سزائیں دیتا تھا کہ حضرت بلال اسلام چھوڑ کر پھر کفر و شرک کی زندگی گزارے لیکن یہ سب حضرت بلال کو منظور نہ تھا کیونکہ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی وارفتگی میں بتوں کی مضمت اور توہید و رسالت کی باتیں کرتے رہتے تھے جس کی وجہ سے ان کا کافر آقا انہیں سخت سزائیں دیتا تھا آخر ایک دن حضرت اببکر نے بھاری رقم ادا کر کے حضرت بلال کو ان کے کافر آقا سے آزاد کرا لیا اور ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے حضرت بلال نے ظلم و ستم سے رہائی پانے کے بعد اپنے آپ کو رحمت عالم کے خدمت میں وقف کر دیا دکھ ہو یا سکھ سفر ہو یا حضر واضح ہو تبلیغ کی مجلس ہو یا جنگ کا میدان وہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے نبوت کے تیرمے سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مدینہ کی طرف حضرت کرنے کی ہدایت فرمائی تو حضرت بلال بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل میں حضرت کر کے مدینہ پہنچے غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت بلال کو بدر سے لے کر تبوک تک تمام غزوات میں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہی کا شرف حاصل ہوا شکریہ